اسلام دوستو میں ہوں بشارد حسین امید کہتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے جس طرح دسمبر کا موسم چاہ رہا ہے سرد موسم تو یہاں پہ امیگریشن کی گرمہ گرم اور بڑی دماغہ خیز خبریں آ رہی ہیں کیونکہ نیکسٹ یئر الیکشن ہے اور ان الیکشن کو جیتنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی پہنٹرہ ہے وہ امیگریشن کا ہے کیوں کہ باقی چیزیں تو عام عوام کو سمجھ آتی ہیں لیکن امیگریشن ہر بندے کی باس کی بات نہیں ہے تو اس لیے اب روانڈا پلان جو ہے سپریم کورٹ نے اس کو ریفیوز کر دیا تھا وہ کہا تھا کہ روانڈا جو ملک ہے وہ سیف نہیں ہے اس سنس میں کہ ان کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا وہ واپس ان کے ان کے ملکوں میں بندوں کو بھیج دیں گے اور پہلے بھی ان کی ہسٹری رہی ہے تو اس طرح یہ ٹرسٹ وردی کنٹری نہیں ہے اور سیف کنٹری نہیں ہے جو ہوم آفیس نے اور رشی سنک نے اس پہ کیا کام کیا کہ ہنڈر ففٹی میلین کا یہ ٹوٹل پروجیکٹ ہے جس میں سے کچھ پیسے آرڈی لگا چکے ہیں اور پندرہ میلین ابھی لگا ہیں اور اب یہ کنٹریکٹ ان کے ساتھ اور نیا ٹویٹی ہو چکا ہے اور رشی سنک نے آج سات دسمبر دوہزہ تئیس کو بھی امرجنسی جو پریس کنفرنس کی ہے اس میں بھی بڑا خاش اس کا رویہ تھا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اس بل کو پاس کروا کے ہی دم لیں گے کیونکہ اب یہ بل پاس ہونے جا رہا ہے جب پارلیمنٹ سے بل پاس ہو جائے گا تو پھر کسی کوٹ یا کسی بھی اور جگہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا یہ ایک پرابلم ہوگی تو اب انہوں نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ جو انلیگل ہیں یا اسائلم سیکر ہیں ان کو واپس بیجا جائے کیونکہ جو لوگ کشنیوں کے تھوہ آ رہے تھے بہت سائے لوگ مر جاتے تھے اپنی جانوں پر کھیل کے آتے تھے تو ان کو ڈیٹر کرنے کے لیے ان کو ڈرانے کے لیے اب یہ پلان کرنا پڑے گا کہ یوکے میں جو آئے گا بندہ مجبوراً اس کو روانڈہ جانا پڑے گا اس وجہ سے تاکہ لوگ کام آئیں اس پہ کافی سارے جو اب بل پیش ہونے جا رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں اور بہت سارے اس کے خلاف ہی ہیں جو سکوٹش کنزربیٹیف لیڈر ہے ڈوگلس روس وہ اس کو بیک کر رہا ہے وہ بڑا خوش ہے اس پہ کہ ہم اس کے ساتھ دیں گے جو روبرٹ جینورک اس نے ریزائن کر دی اسی بات پہ اور جو سویلا بریو بیند تھی جو پریویس ہوم سیکریٹی تھی وہ بھی اس کے خلاف ہے لیکن دیکھتے ہیں اب پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے اگر پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر جو اسیلم سیکر ہیں ان کو مجبوری وہاں جانا پڑے گا اور وہاں جا کے اپنا کیس لفائیڈ کریں گے اگر وہ کیس ون ہو جاتا ہے تو پھر یوکے وہ آ سکیں گے تو اب دیکھیں یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اس میں جو سکوٹ لینڈ کا منسٹر پرائم منسٹر ہے وہ اس کے بہت خلاف ہے مسٹر یوسف اس کے جو والد تھے وہ پاکستان سے آئے تھے یوکے میں نائنٹین سکسٹی میں اور انہوں نے یہاں پہ فیکٹریوں میں اور بڑا مشکل کام کیا انہوں نے سیونگ مشین فیکٹری جو تھی کلیٹ بینک اس میں کام کرتے رہے ہیں اور اب یہ جو ہے پرائم منسٹر بنے ہیں اسکوٹ لینڈ کے یہ اس کے خلاف ہیں کہ یہ یوکے کا ڈارک ڈے ہے کہ جب انہیں لیبر چاہیے ہوتی ہے تو وہاں سے باہر سے بندے بولا دیتے ہیں ان کو میگریشن بھی دیتے ہیں ان کو ویزے بھی دیتے ہیں انہیں نیشنلٹین بھی دیتے ہیں لیکن جب کام نہیں ہوتا تو ان کو نکال دیتے ہیں اب کہتے ہیں کہ کیر ورکر آئیں یہاں پہ ہماری فیمنیوں کی لک آفٹر کریں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نہ آئیں ان کی لک آفٹر نہ کریں اس مورالی بھی اور ایتھکلی بھی یہ اچھا نہیں ہے لیکن دیکھیں گورنمنٹ کس طرف کور لیتی ہے اور کیا کرتی ہے تو بڑا اس کا ہارش رویہ ہے گورنمنٹ کا اس وقت اور کیونکہ انہیں اب جو بھوت سواہر ہے وہ الیکشن کا ہے وہ الیکشن جیت کے ہی دم لینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس جو موٹو اچار رہا ہے منفیسٹو جو ہے وہ امیگریشن کہا ہے کہ ہم الیگل کو اسیلم سیکر کو یہاں سے نکالیں گے یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے یا ان کے لیے ایک اٹریکٹیو ملک نہیں بنائیں گے تاکہ لوگ کم سے کم آسکیں اپنی جانوں پہ کم کھیلیں تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں نیکس ویڈیو جو آج سٹیٹمنٹ آف چینجز ہے تو فورٹی سکس ہیچ سی تو فورٹی سکس اس پہ اس کے اندر جو ہے وہ کافی ساری نئی اپنڈیسز انہیں شامل کی ہیں اور کافی سے چینجنگ کی ہے کچھ رول جو اپنڈیس ویزٹ ویزا ہے اس کے آج سے سات دسمبر سے لاغو ہو چکے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اکتیس جنوی دوزار چوبیس سے لاغو ہوں گے تو اس پہ میں نیکس ویڈیو تفصیل سے بناوں گا اس میں کیا چینجنگ آئی ہیں کیا کیا اپنڈیسز جو ان میں چینجنگ کیا ہے یا نیا لاؤس کیا آ رہے ہیں اور اس پہ ڈیسزز کریں گے ان کانٹیکٹ جیے گیا ہماری ویڈیو جو ہے اس کو شیئر کرتے رہے ہیں جو کرتے ہیں آر ایڈی آپ کا شکریہ لائک بھی کرتے ہیں آپ لوگ بہت اچھا ہے آپ کو اللہ خوش رکھے اور دوسروں سے شیئر کرتے رہیں اپنا اور پر جانے والوں خیال رکھئے گا اللہ حافظ